میں موجود ہوں بانس روڈ پہ کراچی کی سب سے بڑی فوڈ سٹیڈیو اور یہاں پہ گورنر سن صاحب یہاں پر موجود ہیں اور پتہ نہیں اتنا سارے لوگ ہیں گورنر صاحب میں بڑا آسانی سے آپ تک پہنچ گیا ماشاء اللہ سے کوئی سیکیورٹی والے وہ پیچھے کھڑے کروا دیا آپ نے وحید کے پاس آپ آئے تھے بانس روڈ پہ سر کیا کیا آپ نے آرڈر کیا ہے اور کیا کراچی کے لیے مزید کچھ کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں لوگ کراچی کو کھا رہے ہیں اور وہ کراچی کو کھاتے رہے ہیں میں یہاں آکے کھانا کھا رہا ہوں اور وحید کواب جو بچپن سے ہم یہاں آتے رہے ہیں اور یہاں دھاگے والے کواب مشہور ہوتے تھے آج میں نے یہاں نہاری کھائی ہے وہ مجھے ان دھاگے والے کوابوں سے بھی زیادہ اچھی لگی ہے اور ہم نے گرم گلاب جامون کا نام سنا ہوگا یہ کھڑے ہیں جنہوں نے اس کی ایجاد کیے لال صاحب اور یہاں پر لال صاحب کے لیے دیکھیں لوگ تالیہ بھی بجا رہے ہیں کہ زبردست قسم کے گرم گرم گلاب جامون نے نکلائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح پورے شہر میں اور پورے صوبے میں انٹینئر میں بھی میں جاؤں گا وہاں وہاں جہاں لوگ ہیں عوام ہیں لوگ نکلتے ہیں یہ وہ شہر ہے جو بدترین حالات میں بھی خوشیاں دینا جانتا ہے خوش رہنا جانتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے زخم بھول کے اپنی پریشانیاں بھول کے لوگوں کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھیں کتنے سو لوگوں نے میرے ساتھ سیلفیاں بنائی ہیں اور خوش ہیں چہروں پر مسکرات ہے اور کوئی میں نے دیکھیں کسی کو کوئی تنگ نہیں کر رہا میں نے ان کے ساتھ بھی تصویریں بنائی ہیں سیلفیاں بنائی ہیں جو رہے گے ان کے ساتھ بھی بنا لیں گے تو اسی طرح اس شہر میں گمتے پھٹتے رہیں گے جیسے آپ چلتے پھٹتے ہیں ہم گمتے پھٹتے ہیں انشاءاللہ یہ آخری سوال کروں گا بنس روڈ کی بھی آخروں آپ پہلے بھی یہاں پر آئے تھے اس وقت بڑا اچھا ماہول تھا بنس روڈ گا پیسل چلنے والوں کے لیے اچھا ماہول بنا دیا گیا تھا لوگ سکون سے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے پیچھے آپ کے صدر بھی موجود ہے بنس روڈ گے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شکوا کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے تو ایک بڑا اچھا ماہول تھا آپ نے دیکھا تھا کتنا اچھا لوگ بیٹھ کے سکون سے کہہ رہے تھے مگر اب وہ ختم ہو چکا ہے تو سر اس کے لیے کوئی آواز اٹھائیں گی کیونکہ کراچی کی پہلی فوڈ سٹریٹ ہے جو بڑی خوبصورت بنائی گئی تھی دیکھیں اس پاکستان میں اور اس شہر میں خاص طور پر جو بھی اچھا کام ہوتا ہے اسے بڑے طریقے سے نسب و نحبوت اور ختم کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں چاہتے ہی نہیں کوئی اچھا کام ہو لیکن چلیں میں نے ان سے کہا ہے ان کی چیئرمن صاحب سے بڑے اچھے آدمی ہے ہماری ان سے پرانی دوستی ہے کہ یہ آئیں اپنا وقت لے کے میرے پاس گورنر ہاؤس انشاءاللہ دیکھیں گے ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں بہت شکریہ گورنر صاحب کو دیتے ہیں انجازت یہ وعید صاحب ہے وعید بھائی کیا کہیں گے آپ ماشاءاللہ صاحب ہوت خوشی ہوئی گورنر صاحب آج ہمارے پاس آئے اور ہمیں عزت بکشی رون ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ گورنر صاحب جس طریقے سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں کراچی کے لیے اور عوام کے بیچ میں رہ کے کام کر رہے ہیں تو یہ سب عوام کے بیچ میں رہ کے عوام کے مسائل حل کر رہے ہیں بھائی آپ نے دیکھا کہ گورنر صاحب اس وقت جو ہے وہ پنس روڈ میں پہنچے تھے اور ماشاءاللہ دے یہ وعید بھائی کے پاس پہنچے بھائی اس کے کباب بڑے مشہور ہیں اور اسی لیے جو ہے وہ سیری کرنے پہنچے تھے اور یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے جو صدر تھے یا کہ بنس روڈ کے انہوں نے بھی پکڑا اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں کے جو مسائل ہیں اس کو بھی ضرور جو ہے وہ فوکس کریں اور گورنر صاحب کی جانب سے جو ہے وہ مختلف جو مسائل ہیں ان کی جو درخواستیں انہوں نے آج موطول کیے جو حل ہو سکتے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اپنے خیال رکھئے گا جی اللہ حافظ